سب سے پہلا ذریعہ ماسک کاشتکاری ہے کھیتی باری ہے جناب آدم علیہ السلام کے بارے مشہور ہے کہ انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے کھیتی باری کی اور ابتدائی آلات بھی تیار کیے جس سے کاشت کی جا سکتی ہو اب آپ اس حسنے میں ذرا سوچئے کاشتکاری بنیاد ہے تمام معاشی ذرائع کی اگر کاشتکار نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے مگر اسلام میں اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن عظیم کی درجن و آیات مبارکہ میں صرف اشارے کروں گا مطالع کرنے والے خود مطالع کر لیں درجن و آیات مبارکہ سراحت النفس کے ذریعے سے دلات النفس کے ذریعے سے اشارت النفس کے ذریعے سے کاشتکاری کی اہمیت کو واضح کرتی ہوئے نظر آتی ہیں گویا قرآن مطالبہ کر رہا ہے کہ زمینوں کو آباد کرو اور اس سے رسک کے وسائل کو پھیلانے کوشش کرو حضرات اگرامنگ آپ ذرا سوچئے ذراعت اور باغبانی اور کاشتکاری کے اہمیت کو واضح کس طرح کیا گیا ہے بارش کے بارش کے بادل لانے والی ہواوں کا تذکرہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا قرآن پاک بارش کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے ہواوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے مردہ زمینوں کو زندہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے اگر سے ان آیات مبارکہ سے خدا کی توحید اس کی خلاقیت کو ثابت کیا گیا ہے مگر اشارتاً یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم مردہ زمینوں کو زندہ کرو اس بات کے کوشش کرو حصول عزق کے لیے چشموں اور نہروں کا جاری ہونا یہ بھی بازابتوں قرآن پاک کی آیت موجود ہے میٹھے اور کھانے پانی کے ذخائر کا ذکر کرنا یہ بھی موجود ہے پانی سے ہر شئے کو زندگی عطا فرمائی گئے یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے اللہ نے زمین کو بچھایا اور ہر قسم کے چیزیں اگائیں اللہ نے اپنی طرح منصوب کیا ہے مطلب یہ کہ تم میرے بندے ہو تو تم بھی زمین کی عصتوں میں ہر چیز اگانے کوشش کرو بارش کے نزول کے ذریعے باغات اور جناس کی پیداوار کا تسکرہ قرآن عظم کے اندر موجود ہے کیا یہ زراد پر آمادہ کرنے کی بات نہیں کہ اس بات کا واضح حکم نہیں کہ تم زمینوں کو بازابتہ طور پر آباد کرو